آئی شاہز کک بک میں اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سوپر ڈیلیشیز ڈیزرٹ بنانے کی ریسپی اس کے لیے یہاں پر ایک مول میں آپ دیکھ سکتے ہیں تین پیکٹس میری بسکٹس کی جن کو میں نے لے کے ایسے پاورڈر فارم میں بنا لیا ہے یہاں پر میرے پاس پینٹس تھی جو کہ تھی ایراؤنٹ ہاف کپ ان کو بھی میں نے چھوٹے چھوٹے چنگز میں کر لیا ہے پاورڈر نہیں بنایا اب میں یہ ایڈ کر رہی ہوں یہ ایڈ کرنے کے بعد ہم مکس کریں گے اگر آپ چاہیں تو پینٹس کو سکپ بکر سکتے ہیں بہرحال مکس کرنے کے بعد اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ہاف کپ میلٹڈ بٹر بٹر ہم اس کے اندر ایڈ کر کے اگین اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تینوں چیزیں اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اب یہ جو بسکٹس اور پینٹس کا مکسٹر ہم نے ریڈی کی ہے اب یہاں پر میں نے ایک سانچہ لے لیا ہے اس کے اوپر ہم سپریٹ کر دیں گے آپ چاہیں تو کسی قسم کا کوئی بھی بھاول لے سکتے ہیں یہاں پر میں نے کیک کا سانچہ لے لیا ہے اب ہم اس کو اچھے سے سپریٹ کر دیں گے سپریٹ کرنے کے بعد اوپر سے ایسے سموٹھ کر لیں گے تو اس کو سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں سائٹ پہ اور آتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف اپر دو کپ میرے پاس چیٹرہ پیک کریم ہے اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں اکارڈنگ ٹیسٹ شگر جو کہ میں نے ایڈ کیا اراؤنڈ 3 ٹیبل سپون 1 ٹی سپون ونیلا ایسنس ایڈ کیا ہے یہاں پر اب میں اس کو اچھے سے بیٹ کر رہی ہوں اور اتنا بیٹ کرنا ہے کہ سوفٹ پیکس بن جائیں یہاں پر کریم بیٹ ہونے کے بعد اب میں اس کے اوپر فروٹ کوکٹیل ٹیم جو اس کے اندر جوس ہوتا ہے فروٹس میں نے نکال دیں بعد میں ایڈ کروں گی وہ جوس ایڈ کر کے اگین بیٹ کر لیا ہے دو منٹ اب ہم کریم کو سپریٹ کریں گے بسکٹس کے اوپر ایکوالی سپریٹ کرنے کے بعد اگین سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے جو فروٹ کوکٹیل تھا مکس میں وہ اس کے اوپر ایڈ کر رہی ہوں یہاں پر میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے چنگز بنا لیے تھے کچھ کے اور سارا فروٹ کوکٹیل جو میں نے جس کا جوس کریم میں آئٹ کیا تھا بیٹ کر لیا تھا اور جو مکس فروٹ ہے وہ میں نے اس کے اوپر سپریٹ کر دیا ہے تو اگین ہم ملتے ہیں آپ سے تب تک جب تک یہ سیٹ ہو جائے تو جی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹ ہونے کے بعد ہماری ریسپی کی فائنل لک اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں کومنٹ کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن ملتا رہے شکریہ